ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يدلله فلا هادی له واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشْرُّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی افقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلووا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی على محمد وعلى محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید الحمدللہ آج قرآن کلاس نمبر 137 میں 9 اگست 2014 کو ہفتے کے دن ہم سورة توبہ کی آیت نمبر 38 سے شروع کریں گے اب مسلسل گیارہ رکوع تقریباً نوے آیات سورة توبہ کی غزوہ تبوک کے بیان میں انشاءاللہ ہوں گی اور یہ کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور غزوہ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا آخری غزوہ ہے نو ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاہ سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے غزوہ تبوک کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے تنگی والا مار کا اس میں اللہ تعالی نے صحابہ اکرام علی مردوان کو آخری درجے میں ازمایہ اور الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ اکرام علی مردوان اس ازمایش میں بھی پورے اترے اس کا بیگراؤنڈ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے صورت الفتح کی وہ آیات نازل فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنَا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلح حدیبیہ جو آپ نے کی یہ اللہ تعالی نے آپ کو روشن فتح عطا فرماتی ہے اب اس وقت تو بظاہر اس کی شرائط ایسی تھی جو بظاہر کفار کی فیور میں جا رہی تھی لیکن اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دے دی کہ یہ آپ کی فتح ہے فتح اس لیے کہ کافروں نے پہلی دفعہ مسلمانوں کو ایزے پاور تسلیم کر لیا تھا اس سے پہلے تو مسلمانوں پر وہ چڑھ دوڑے تھے چاہے غزوہ بدر ہو چاہے غزوہ اہد ہو یا غزوہ خندق ہو غزوہ خندق ان کی آخری کوشش تھی سولہ حدیبیہ کے موقع کے اوپر قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام اور ابن ردوان کو ایزے پاور تسلیم کر لیا تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح تھی اس کے بعد پھر مسلمانوں کا گراف اوپر ہی گیا ہے نیچے نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشخبری کی بنیاد پر عید گرد کے جو علاقے تھے جہاں پر مختلف قومیں اور قبائل آباد تھے دوسرے مذائب سے تعلق رکھنے والے ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایلچی اور صفیر روانہ کیے اور ان کو دعوت حق دینا شروع کی اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک کسی کی طرف بقاعدہ طور پر دعوت اسلام پیش نہیں کی تھی کیونکہ مسلمان ابھی خود اتنے اسٹیبلش نہیں ہوئے تھے انہی خدود میں سے ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسان کا جو حاکم ہے اس کا نام تھا شرابیل بن امر اس کے نام بھی لکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط لے کر جو صحابی گئے ان کا نام تھا حارث بن عبیت رضی اللہ تعالی عنہ اب یہ جو شرابیل بن امر غسان کا حاکم تھا یہ رومن امپائر کے انڈر تھا اور ظاہر ہے کہ رومن امپائر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی دوسرے نمبر پر پڑشی امپائر تھی تو اس چیز کا گھمنڈ اس کو تھا اس نے بجائے دعوت قبول کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کر دیا شہید کر دیا اب سفیر کا قتل جو ہے یہ اعلان جنگ تصور کیا جاتا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کی کہ اب ہم اس کا بدلہ لیں گے اور اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا اور وہ لشکر جو ہے سیدونا اسامہ سیدونا زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں تیار کیا یہ فتح مکہ سے جسٹ پہلے کا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس غزوے میں شریک نہیں لے گئے لیکن پھر بھی اسے غزوہ موتہ کہا جاتا ہے یہ دیفنیشن تو بعد میں علماء نے کی برحال اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں اسے غزوہ کہا جاتا ہے دوسرے کو سریعہ کہا جاتا ہے برحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدونا زید بن حارسہ جو آپ کے مو بولے بیٹے تھے اور ان کا نام بھی قرآن پاک میں آیا صورت الاحذاب کے اندر ان کی سرکردگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اس سفیر کے قتل کے بدلے کے لیے اس کے قصاص کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا یہ صحیح بخاری میں مجود ہے اور میں نے اس کے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر سکس اے علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے غزوہ موتہ کا منظر لائف دکھا دیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا سیکڑوں میل دور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید بن حارسہ شہید ہو جائے تو اس کے بعد تم جعفر بن ابی طالب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے جو بھائی تھے ان کو اپنا امیر مان لینا اور اگر وہ بھی شہید کر دیے جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اپنا امیر بنا لینا اب ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایسی بات نکل رہی تھی تو اس میں کوئی غیبی خبر پوشیدہ تھی کہ کوئی معاملہ بڑا سخت ہونے والا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہزار کا لشکر جو ہے وہ ان کے ساتھ بھیجا اس وسان کے حاکم سے بدلہ لینے کے لیے اب یہ لشکر جب وہاں پر پہنچا تو وہ حاکم رومن امپیر کی مدد کے ساتھ تقریباً ایک سے ڈیڑھ لاکھ کا لشکر لے کر آ گیا مسلمانوں کے مقابلے میں اب مسلمان تو تقریباً دس سے پندرہ ہزار تھے ایک دس کی نسبت تھی مقابلہ بڑا مشکل تھا بڑی گمسان کی جنگ ہوئی سیدنا زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ترین صحابی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے اور زید بن حارسہ پہلے پانچ مسلمانوں میں ہیں سب سے پہلے اسلام قبول کیا سیدنا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آنے اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے اس کے بعد زید بن حارسہ نے یہ تیسے نمبر پر مسلمان ہونے والے اور چوتھے نمبر پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچپن سے پالا تھا اور انہی کے بیٹے تھے اسامہ ابن زید جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک ٹانگ کے اوپر سیدنا حسنہ حسین کو بٹھاتے تھے تو دوسری طرف سیدنا اسامہ ابن زید کیونکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتوں کی طرح تھے بارن زید بن حارسہ شہید ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سیدنا جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تیار ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دو ہاتھ کٹنے کی وجہ سے ان کو جنت میں دو پر عطا فرما دیئے تھے حضرت علی کے بھائی تھے جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو انہوں نے وہ جھنڈا سنبھال لیا امیر بن گئے پھر وہ بھی شہید ہو گئے پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم سے آنسو رواں تھے مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ موتہ کا لائیو منظر اپنے صحابہ اکرام کو بیان کر رہے تھے اور فرما رہے تھے میرے زید کو شہید کر دیا گیا میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا میرے عبداللہ کو شہید کر دیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسے شخص پر متفق کر دیا ہے امارت کے طور پر کیونکہ اس کے بعد تو آپ نے کوئی نام نہیں بتایا تھا تو مسلمانوں نے باہمی مشورے سے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اپنا امیر چن لیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا نام تو اس میں نہیں آتا صرف آیا کہ مسلمان اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار پر متفق ہو گئے ہیں سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی اکلمندی اور ہشیاری کے باعث مسلمان اس نہج پر پہنچ گئے کہ مسلمان اپنا لشکر بچا کر واپس مدینہ شریف آگئے ظاہرہ ڈیڑھ لاکھ کی فوج اور مقابلے میں پندرہ سے بیس ہزار لوگ یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی سکسس تھی اب یہاں پر میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی بات کر دوں آج کل فیس بک کے اوپر بھی اور مجھے بھی ایمیز ملی بعض جو رافضی ہیں انہوں نے یہ پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو سیف اللہ کا لقب ہے یہ خالد ابن ولید کے لئے ثابت نہیں ہے تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے اگرچہ اس صحیح بخاری کی حدیث کے اندر جو غزوہ موتا کی ہے کہ میرا زید شہید ہو گیا میرا جعفر شہید ہو گیا میرا عبداللہ شہید ہو گیا اس کے بعد مسلمان اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے اوپر متفق ہو گئے اگرچہ اس کے اندر خالد ابن ولید کا نام نہیں ہے لیکن دوسری احادیث میں ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کتاب الزکاة چپٹر کے اندر مال غنیمت کی جو تقسیم کا جو چپٹر ہے صحیح مسلم کے اندر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے وہ آج آ بھی جائے گی ذوالخویسرہ ابن ذوالخویسرہ تمیمی نجدی کے بارے میں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھری محفل میں بدتمیزی کی تھی اسی حدیث میں موجود ہے کہ پھر اللہ کی تلوار خالد ابن ولید کھڑے ہوئے اور ان نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں اس گستاق کا ہم سر کلم کر دیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو اس صحیح مسلم کی حدیث میں خالد صیف اللہ کا لفظ بھی موجود ہے لہذا یہ جو بعض رافدیوں کی طرف سے بعض غالی قسم کے اہل تشیعوں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ خالد ابن ولید کے لیے صیف اللہ کا لقب ثابت نہیں ہے تو میں نے اس کا حوالہ صحیح مسلم سے دے دیا اس کے علاوہ بھی جامعہ ترمزی میں اور مسند امام احمد میں بھی صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے اور مشکات المصابی میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو صحیح اللہ کا لقب دیا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بارل یہ میں نے زمناً مسئلہ بیان کیا کیونکہ بعد ہمارے بھولے بالے اہل سنت بھی جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں جو ہیں وہ یہ رغمال بنے ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ خالد ابن ولید کے بارے میں مجھے بھی ایمیز ملتی ہیں کہ ان کے لئے صحیح اللہ کا لقب ثابت نہیں تو میں نے صحیح مسلم سے حوالہ دے دیا خالد ابن ولید کے لئے کتاب الزکاة چپٹر میں خالد صحیح اللہ کا لقب موجود ہے بارل یہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی خالد ابن ولید اس رومن امپائر کی ڈیڑھ لاکھ کی فوج کے مقابلے پہ پندرہ سے بیس ہزار کا جو لشکر ہے یہ بچا کے مسلمانوں کا واپس لے آئے اب مسلمانوں پہ بہت بڑا امتحان تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ارادہ کیا کہ اس رومن امپائر کو ان کی اس غلط حرکت کا مزہ چکھایا جائے اور میں خود بنفس نفیس ان کے مقابلے کے لئے جاؤں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اور یہ پہلا موقع تھا کہ نفیر عام کی گئی غزوہ طبو کے موقع پر کہ اب جو شخص اس قتال میں شامل نہیں ہوگا وہ علل اعلان منافق ڈیکلیئر کیا جائے گا اس سے پہلے کسی غزوے کے لئے یہ بات نفیر عام نہیں تھی اگر کوئی غزوے میں شریک ہوتا تو اسے مال غنیمت میں سے حصہ مل جاتا سواب بھی مل جاتا جو نہ جاتا اسے مال غنیمت میں سے حصہ نہ ملتا لیکن یہ پہلا موقع تھا جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ نفیر عام ہوئی ندائے عام ہوئی کہ اگر اب کوئی اس غزوے میں شریک نہ ہوا تو منافق ڈیکلیئر کیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ غزوے تبوک وہ غزوہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل گیارہ رکوع قرآن کے نازل کیے ہیں اور ان وقت کے سارے حالات کو اس کے اندر سیمرائز کیا ہے نوے آیات اب تیس ہزار جانسار صحابہ اکرام علی مردوان کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہوئے تبوک جو ہے وہ بلکل سعودی عرب کی جو جزیرہ نمائے عرب ہے اس کی بلکل اوپر والی ٹپ کے قریب ہے مدینہ شریف سے تقریباً پیدل راستہ جو ہے وہ سات سو کلومیٹر ہے اور ایریل ڈسٹنس اس کا تقریباً سوا پانٹ سو کلومیٹر ہے جہاز کے ذریعے تو بلکل سیدھا ڈسپلیسمنٹ تیہ ہوتا ہے لیکن زمینی راستے ذرا ٹیڑے ہوتے ہیں تو تقریباً سات سو کلومیٹر کا سفر سخت گرمیوں میں جبکہ خجور کی فصلے پک کر تیار ہو چکی تھی مدینہ شریف میں بس اتارنے کا وقت رہ گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اضمائش کی کہ اتارے بغیر جانا ہے اور یہ پورا خطرہ تھا کہ یہ پیچھے سے یہ فصل ضائع ہو جائے گی اور یوں جو ہے وہ سال کا جو پورا غلہ ہے اور اس کا راشن جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو جائے گا اتنی بڑی اضمائش صحابہ اکرام پر آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخ رو کیا اور یہی وہ موقع ہے جس میں یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کئی ایک منافق موجود تھے جو اوپر سے تو صحابی تھے لیکن اندر سے منافق ان کا اب ذکر آئے گا کہ وہ چونکہ کلمہ گو تھے قانوناً وہ مسلمان تصور کیے گئے لیکن اندر سے وہ منافق تھے اور ایون ان میں کئی منافق ایسے تھے اپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ایک سازش کی جب ایک تنگ گھاٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اس کا ذکر صحیح مسلم میں بھی ملتا ہے مسلم امام احمد میں بھی ملتا ہے تو ان تقریباً چودہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا سیدنا حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے انہوں نے چیروں کے اوپر نکاب کیے ہوئے تھے تو آپ نے پھر فرمایا تھا ہے عزیفہ یہ میرا راز ہے تیرے پاس یہی وجہ ہے کہ حضرت عزیفہ کو منافقین کے نام بتاتے بل یہ ایک علادہ سے ایک واقعہ ہے انشاءاللہ وہ جب آئے گا میں ساتھ بتا بھی دوں گا اور پیچھے سے انہوں نے مسجد درار بھی بنا لی ان کو امید نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت واپس آئیں گے کیونکہ رومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور تھی ان کے پاس اتنا کچھ موجود تھا یہاں پر مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ پاؤں میں جوتییں بھی نہیں تھی تیس ہزار کا لشکر ڈیڑھ دو لاکھ کی فوج سے ٹکرانے جا رہا تھا تو منافقین کو یہ بات بلکل کنفرم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس زندہ سلامت نہیں آئیں گے کیونکہ ان منافقین کا ایمان تو ہے ہی نہیں تھا نا وہ اللہ کا پیغمبر مانتے تو ان کو یہ بات پتا چلتی نا وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رسول کو الہدہ قرآن اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اس دین کو سارے عدیان پر غالب کرتے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہونا تھا لیکن منافقین نے پیچھے مسجد بھی بنا لی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس مسجد کو آگ لگائی وہ تو بالکل آپ سمجھے کہ چار تکبیر مسلمانوں پر پڑ چکے ہوئے تھے یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فتح دی اور جنگ کے بغیر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ایسا ڈالا کہ وہ کیسے روم کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہے تیس ہزار کی فوج اور وہ ڈیڑھ دو لاکھ کی فوج لے کر آیا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارڈر پہ پہنچے تو وہ اپنی دو لاکھ کی فوج لے کے بھاگیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیس دن تک تبوک کے اس سرد کے اوپر اپنے صحابہ کے ساتھ رہے اور پھر اردگرد کے قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے بھی کیے مسلمانوں کی دھاگ پھر انٹرنیشنل وال میں بیٹھ گئی کہ دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور رومن امپائر صرف تیس ہزار جانساروں کا مقابلہ نہیں کر سکی یہ بہت بڑی مسلمانوں کا روب تھا اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں سترہ ہجری کے اندر جنگ یرموک کے اندر مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی اور اس لشکر کے امیر بھی سیدنا ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا خالد ابن ولید اور سیدنا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہوتے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان یہ تین بڑے بڑے جرنیل تھے اور یہ سارا ایریا جو ہے فلسطین کا اور اردگرد کا ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا اور حتیٰ کہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دی اور مسلمانوں کو جزیہ دینے پر امادہ ہو گئے اور اس کے پھر چند مہینوں کے بعد جنگیں قادسیہ ہوئی ایران کے اندر اور دوسری بڑی امپائر پرشین امپائر اس نے بھی گھٹنے ٹیک دیئے پرشیہ تو پورے کا پورا مسلمانوں نے فتح کر دیا الحمدللہ تو یہ پورا بیکراؤنڈ تھا غزو طبو کے حوالے سے جس کا الٹی میٹلی جو انجام ہے جنگ یرموک کی شکل میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دور کے اندر جا کر مکمل ہوا لیکن یہاں پر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت کے دوران آپ کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی یعنی آپ کے صحابہ کے اندر ہی ایسے منافق موجود تھے جو اوپر سے کلمہ پڑتے تھے نمازیں بھی پڑتے تھے لیکن ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے بارے میں نہیں پتا تھا یہ بھی ذکر آ جائے گا کہ نبی آپ کو بھی پتا نہیں ان کے بارے میں لیکن آپ کے اندر موجود ہیں لہذا یہ بات یاد رکھئے کہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں صرف وہ صحابہ اکرام لمردوان ہے جن کے اوپر امت کا اتفاق ہوا ہے باقی یہی لوگ تھے جن کی خباست بعد میں سامنے آئی اور یہی لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی کھڑے ہوئے منکرین زکاة بن کے اور مسالمہ قذاب کے ساتھ بھی جا کر مل گئے یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا لیکن ان کا دل ایمان پر ٹھکا نہیں تھا اور اسی طریقے سے غزوہ جو صورت الحجرات کے اندر بھی ذکر آتا ہے کہ یہ بددو لوگ ایمان لائے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام ایمان لے کر آئے ہیں ان سے فرماؤ تم ایمان نہیں لے کر آئے تم اسلام لے کر آئے ہو ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا لہٰذا سابقون الولون جو ہیں سولہ حدیبیہ سے جو پہلے پہلے کے لوگ ہیں وہ پیٹ وہ مسلمان ہیں جن کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ پر رضی اللہ عنہ آیا ہے کہ اللہ ان سے راضی باقیوں کے بارے میں رضی اللہ عنہ کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہو وہ ہمارے دعائیہ کلمات ہیں وہ اللہ کے علم کے ساتھ خاص ہیں وہ آپ حیران ہوں گے جب یہ تقریباً ایک سو نمبر آئے گی سورت توبہ کی تو اس میں اللہ تعالیٰ بتائے گا اے نبی آپ کے صحابہ کے تین گروہ ہیں ایک وہ ہیں جو ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں دوسرے صحابہ وہ ہیں جو پکے منافق ہیں آپ کو بھی مل علم نہیں ہے اور تیسرے وہ ہیں کہ جو بس ابھی مسلمان ہیں ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ازمائے گا دیکھے گا کہ ان کا ایمان قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں تو یہ اسی میں آگے آتا ہے رضی اللہ عنہ تو وہ پیش کر کے تو سب پر لگا رہے ہوتے ہیں سب نہیں ہیں سب اگر یہ ہوتے تو ہزاروں لوگ مولا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغاوت کر دیتے یا مسلمہ قذاب کے ساتھ مل کے جو ہے وہ جھوٹے پیغمبر کے اوپر ایمان لے آتے وہ کون لوگ تھے وہی لوگ تھے جنہوں نے کلمہ تو پڑھا تھا اور انہی کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے لے حدیث ہے درجنوں حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم میں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے حوزے کو اثر پر میرے صحابہ لائے جائیں گے میں کہوں گا اصحابی اصحابی تو مجھے بتایا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی آپ فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا ان پر فٹکار ہو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا اس میں الفاظ ہیں اصحابی اصحابی مولوی اس کا تجمع کر دیتا ہے امتی امتی حضور کو امتی کا لفظ نہیں آتا تھا امتی بھی عربی کا لفظ ہے یہ اصحابی یہ تعویل خاص کے اعتبار سے ان صحابہ کے بارے میں ہے جو حضور کے بعد اپنا دین چھوڑ گئے تھے وہ قانوناً صحابہ تھے لیکن ایکچل وہ صحابہ نہیں تھے اگر وہ ہوتے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو دعو ترمزی اور ابن ماجہ کی علیکم بسنتی و سنت الخلفہ راشدین وہ پوری حدیث چلتی ہے جو میں نے بدلت والے لیکچر سیونٹی فائیو اے اور بی میں بتائی کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے دیکھنا اس وقت میری اور میرے خلفہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ خلفہ راشدین کے خلاف ایسے لوگ کھڑے ہوں گے اور سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو سوہ دو سال بڑی ٹینشن اٹھانی پڑی اس حوالے سے بارل اور ایک اور ترک بخاری اور مسلم کا اس میں آتا ہے کہ جب میرے صحابہ کو میرے حوزے کوثر پہ لائے جائے گا تو میں پھر وہی کہوں گا جو عبدِ صالح سیدنا عیسیٰ ابن مریم کہیں گے سورة المائدہ کے آخری رکوع میں آیا اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا جب تُو نے مجھے اٹھا لیا پھر تُو ہی ان پر گواہ تھا اب یہ تیرے بندے ہیں چاہیے انہیں عذاب دے چاہیے انہیں بخش دے میرے اب ان سے کوئی تعلق نہیں تو آپ فرماتے ہیں میں بھی اپنے ان صحابہ کے بارے میں یہی کہوں گا بولے عضو باللہ تعالیٰ تو ہمیں ٹر جانا چاہیے ہم تو کس باگ کی مولی ہیں یہاں پہ لوگ جنت کے ٹکٹ بانٹے پھڑتے ہیں لوگوں کو جی آپ ہمارے مرید ہو جائیں ہمارے ساتھ اٹیج ہو جائیں ہم آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے بھئی جن لوگوں نے حضور کو دیکھا آپ پہ ایمان لے کر آئے لیکن بعد میں ان کا بھی ایمان صلب ہو گیا ان کے غلط حرکتوں کی بدہ سے تو اب یہ ساری کے سارے معاملات انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو کھلیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ان منافقین کو بھی آمنو کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے یہ بڑی ابحران گن بات ہے اب جو عام آدمی پڑھتا ہے وہ کہتا ہے یہ کون سے ایمان والے ہیں کہ ان کا کردار ہے تو قانونم تو وہ ایمان لانے والے ہی تھے اندر سے منافق تھے نہ صحابہ کو بتا تھا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا تھی اور اس حوالے سے صورت النساء کی تقریباً اسی آیات منافقین کے اوپر ہیں اور وہاں پر میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا مسئلہ نمبر 34 کے نام سے چالیس منٹ کی گفتگو منافقت کی تعریف اور منافق کی نشانیاں اور اس کا علاج وہاں میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ وہ کیسے منافق چھپے ہوئے تھے اب یہاں پر یہ یاد رکھئے گا وہاں پر بھی صورت النساء میں یا یواللہ دینہ آمنو کہہ کے منافقین کو خطاب کیا گیا ہے پورے قرآن میں یا یواللہ دینہ نافقو کوئی نہیں ہے یا یوالکافرون ہے یا یواللہ دینہ آمنو ہے یا یواللہ دینہ نافقو کوئی نہیں اے وہ لوگوں جو منافقت کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہو کیوں؟ قانونا جو ہے منافق بھی مسلمان اور مومن ہی تصور ہوتا ہے پبلیکلی کیونکہ اس کے دل کا معاملہ تو اللہ کے سپورت ہوتا ہے نا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام اور عمر دوان کو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے جنگ کے دوران ایک شخص جس نے کئی صحابہ کو قتل کیا تھا کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے این موقع پر وہ جب تلوار کے نیچے ان کی ہے اس نے کلمہ پڑھ دیا پھر بھی انہوں نے قتل کر دیا جو میں نے اپنی لیکچر جو ہے قتل مسلم کی مضمت اور آج کل کی جہادی تنظیمیں اور افواج مسلمان حکومتوں کی مسئلہ نمبر ایٹی سکس اس میں میں نے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی یہ چیز تو اسامہ ابن زید نے اس کو قتل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس در کے کلمہ پڑھتا آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جلال میں آئے اور فرمایا اسامہ تو اس وقت کیا کرے گا جب اللہ تعالی کے حضور وہ کلمہ پڑھتا ہوا کھڑا ہو جائے گا اسامہ تو اللہ کو کیا جواب دے گا حضور یہ بات کہتے رہے کہتے رہے حتیٰ کہ اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے تمنا کی کاش حضور خاموش ہو جائیں اور کاش آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا آج ہی میں کلمہ پڑھتا کم اس کا میرا یہ گناہ تو دھول جاتا اور یہاں آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر سعودی عرب چڑھ دوڑا ہوا ہے شیعہ مسلمانوں کے اوپر ٹینک دوڑا رہا ہے ان کو قتل کر رہا ہے شام کے اندر وہ شیعہ بھی نہیں کہنا چاہیے وہ تو نسیریہ خبیص بشار الاسد وہ سنیوں پہ چڑھ دوڑا ہوا ہے اس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں کس طرح مسلمان ایک دوسرے کا قتل عام کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہم اور آپ بھی اسامہ ابن زید کی جگہ ہوتے ہیں تو ہمیں بھی بتاتا ہے کہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا ہے لیکن کلمہ کی کتنی طاقت ہے آپ کسی کے ظاہر پہ فتوہ یہی وجہ ہے کہ منافقین کا عذر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبور کر لیتے تھے اس جنگ کے اندر بھی پھر اللہ تعالی نے ان کو ننگا کیا تو یہ ساری تمہید آپ دیکھیں مجھے پچیس منٹ حالانکہ میں نے ذہن میں تھا ہی میں یہ بیس آیات کور کر لوں گا پانچ منٹ میں تمہید بیان کر دوں گا لیکن یہ ساری کے ساری باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت اور آپ کو اس دعوت کے دوران جتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی وہ آپ کو کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا تو یہ میں نے اس لیے بتایا کہ آپ کے دل میں کہیں وصفصہ نہ آئے کہ ابو بکر عمر عثمانو علی جیسے لوگ ان کو اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ جہاد کے لیے اناؤسمنٹ کی گئی ہے اور تم بڑے بوجل دل سے اڑتے ہو انہوں نے تو اپنی جانے اللہ کے لیے قربان کر دی ہوئی تھی یہ ان کو یایو اللہ تعالی نہیں کہا جا رہا ہے یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو قانونا مسلمان تھے قانونا صحابی تھے لیکن اندر سے منافق تھے اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة توبہ آیت نمبر 38 یا ایوہ الذین آمنو ما لکم اذا قیل لکم اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے انفرو فی سبیل اللہ کہ تم اللہ کی راہ میں نکلو یعنی اب غزوہ تبو کی تیاریاں شروع ہیں رومن ایمپیر سے ٹکرانا ہے تو اے ایمان والو جب تمہیں تیاری کے لئے کہا جا رہا ہے تو کیا ہوا ہے کہ تمہاری کنوکشن نظر نہیں آ رہی فی سبیل اللہ تھا قل تم الالارض کہ اللہ کی راہ میں نکلنے کے لئے جب تمہیں دعویٰ دی جاری ہے تو تم زمین کے ساتھ چمٹ گئے ہو یعنی اپنے پاؤں بھی ہلانے کے لئے تیار نہیں ہو اتنے تمہارے پاؤں بھاری ہو گئے ہیں من من کے کہ تم زمین سے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہو کہ ایک تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور اب جب غزوہ تبوک کے لئے ندا کی جاری ہے تو زمین کے ساتھ لگ گئے ہو تو اس سے مراد ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین یا سابقون الولون نہیں ہیں سلحہ دیویہ کے صحابہ نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ جو اوپر سے تو اسلام لے آئے تھے اندر سے مرافق تھے یا وہ لوگ جو ابھی تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے لیکن ان کا ایمان اتنا کنوکشن والا نہیں تھا کیونکہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی بھی تھی یہ صحابہ بہت ہے جنہوں نے تیرہ سالہ مکی دور کے اندر اتنی تکلیفیں چمڑیاں اپنی اتنے بائی ہوئی بھی تھی ظاہرہ کہ ان کا ایمان تو بڑے ہائے لیول کا تھا مدینہ کے مسلمان جو تھے وہ اس لیول پر انہوں نے تکلیفیں نہیں دیکھی بھی تھی تو اے ایمان والو کیا ہوا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کے ساتھ چھپک جاتے ہو کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہوگئے اور آخرت کو چھوڑ گئے آخرت کی زندگی تو بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے جان اللہ کی دیوی ہے اس کے سپرد کرو مر گئے تو آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لوگے تو دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں نہیں مگر بہت کم یہ تو کچھ بھی نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی انگلی ڈبوئی سمندر میں تو اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر آخرت کی انفینٹ نہ ختم ہونے والی یاد رکھو اگر تم نہ نکلے اس جہاد غزوِ تبوک کے لیے قتال کے لیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور تمہیں کسی غیر قوم سے بدل دے گا اللہ محتاج نہیں کسی اور قوم کو اسلام کی دولت سے نواز دے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قتال کریں گے وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعَا اور تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعِن قَدِير اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کیلئے کیا پرابلوم ہے میں یہی کہتا ہوں بھائیو دعوت کا کام کرو اللہ تعالیٰ کو تو اپنے سپائی چاہیے دعوت کے کام کے لیے اللہ چاہے گا تو تو میرے جیسے گمراہوں کو بھی ہدایت دے گے ان سے دعوت کا کام لے لے گا اور نہیں لے گا تو بڑے بڑے مفتیان بڑے بڑے محدث اعظم بڑے بڑے شیخ القرآن ان کی بات زننے کے لیے کو تیار ہی نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہے کس کو چائز کریں تو اپنے آپ کو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کریں اللہ کو تو مزدور چاہیے کام کرنے کے لیے وہ کسی اور کو لے آئے گا تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو لیکن یہ یاد رکھو اللہ محتاج نہیں ہے اللہ تمہیں بدل دے گا نئی قوم لے آئے گا وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے پھر اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کروگے فقد نصرہ اللہ تو یاد رکھو اللہ دون کی مدد کر چکا ہے ایک پریکٹیکل تمہارے سامنے موجود ہے اِذْ اَخْرَجَ هُلَّذِينَ كَفَرُ جبکہ کافروں نے ارادہ کیا تھا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دینے کا ثانیت نینی اِذْ هُمَا فِي الْغَار جبکہ ان دونوں میں سے دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب وہ دونوں غار سور میں تھے کافروں نے ان کو نکالنے کا ارادہ کیا تو وہ دو تھے اور غار سور میں تھے اور وہ دو کون تھے کہ ان میں سے دوسرا عظیم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ساتھ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ جبکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ساتھی سے کہتے تھے لا تحزن ان اللہ معانا مت ڈر اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ ساتھی کون تھا سیدنا و مولانا ابو بکر السدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ میں آپ کو حیران کون بات بتاؤں اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان یہ قومن ہے حدیث کہ یہ غار کا ساتھی ابو بکر سدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں امت کا اجمع ہے اہل سنت کی دونوں بڑی کتابیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں کہ سیدنا ابو بکر سدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور انہیں عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر تو ہمارے اتنے قریب آگئے ہیں کہ اگر اپنے پاؤں کی طرف سے ہمیں یوں جھک کے دیکھ لیں تو غار میں ہمیں دیکھ لیں گے بالکل غار کے دھانے پر آگئے تھے تو اگر وہ یوں جھک کے پاؤں کی سیدھ میں دیکھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر ان کو نظر آجاتے ہیں یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ان دونوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے اللہ وکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتم وصیلا اور یہ اتنا مبارک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تمہیں قرآن میں نکل کر دیا یہ تو اے مسلمانوں اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ نے تو اس وقت اس نبی کی مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو نکالنے کا ارادہ کیا جب وہ دونوں میں سے دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب وہ اپنے ساتھی سے غار میں کہتے تھے کہ مت ڈر اللہ ہمارے ساتھ ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهُ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون نازل کر دیا سکینہ ناکد نازل کیا سکون کہتے ہیں جب سارے حالات ٹھیک ہوں اس وقت سکون ہو وہ تو ہوتا ہی ہے سکینہ اس سکون کو کہتے ہیں کہ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ دل کو سکون دے دے اور یہ بڑا مشکل وقت تھا سو اونٹ انام رکھا ہوا تھا جو پکڑ کے لائے گا زندہ یا مردہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہتے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ الحمدللہ میں نے اس قار سور کی زیارت بھی کی ہے بڑا مشکل سفر ہے مکہ شریف سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ لیکن تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے پیدل اس پہاڑی پہ چڑھنا پڑتا ہے اور وہ پتری لے چھوٹے چھوٹے پتن ہیں میں حران ہوں کہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندے پر سوار کر کے اوپر لے گئے تو اکیلہ بندہ جوان آدمی میرے جیسا وہ بھی چڑھنا مشکل کام ہے تو یہ سیدنا بکر صدیق کی محبت تھی جس نے زور لگایا ان کی طاقت نہیں ان کی محبت کی طاقت تھی جو پیچھے زور لگا رہی تھی الحمدللہ تو یہ میں نے بتایا کہ یہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان قومن ہے کہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یارِ غار ہیں اور اب سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے ساتھی سے اب چونکہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے اس لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہیں جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں گالی گلوچ کرنا یا ان پر لانتان کرنا وہ فسق ہے لیکن ان کو منافق کہنا یا ماز اللہ استغفر اللہ کافر کہنا وہ بندہ دار اسلام سے خالج ہو جائے گا تو اس حوالے سے جو اسنا عشری اہل تشیعو ہیں ان کے جو جہید علماء ہیں وہ بالکل ڈکلیئر کرتے ہیں ان کے فتاوہ چھپے ہوئے ہیں کہ ہم سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر سیدنا عثمان کو اگرچہ سیدنا علی سے کم فضیلت دیتے ہیں لیکن ان کو صحابی مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیعت کی ہے بارل غالی قسم کے لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں وہ اہل سنت کے ہاں بھی ہیں ان کے ہاں ذرا زیادہ پائی جاتے ہیں اور جائل قسم کے ذاکرین جو ہیں وہ بقواسات کرتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے میں نے نحج البلاغہ پڑی ہے اہل تشیعو کے پاس بہت بڑی ایتھنٹک کتاب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے خطبات کے اوپر اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے سیدنا عبو بکر اور عمر کی شان میں خطبات موجود ہیں بقاعدہ جس میں انہوں نے ان کی تعریف کی ہے اور وہی باتیں جو ہمیں سیدنا عبو بکر اور مسلم میں بھی ملتی ہیں جب کوفے کے لوگوں سے سیدنا عالی تنگ آگے تو سیدنا عبو بکر میں موجود ہے انہوں نے کہا کہ میں اب اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ ملا دیں اور وہ دو ساتھی کون ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین رضی اللہ عنہ تو یہاں پر اتفاق ہے کہ سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے یہی وجہ ہے کہ امام احمد عبریلوی صاحب نے جب رد الرافضہ رافضیوں کے خلاف کتاب لکھی اور اس پر رافضیوں پر کفر کے فتحے لگائے ساتھ کے قریب اس میں ایک کفر یہ بھی نکل کیا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو غالی شیعہ غالی رافضی جو سیدنا عبو بکر صدیق کو صحابی نہ مانتا ہو تو وہ کافر ہے قرآن کی اس آیت کی روح سے اور بالکل ان کا فتوہ ٹھیک ہے جو شخص یہ بات کرے تو ڈنکے کی جوٹ پر اس پر کفر لازم آئے گا قرآن آپ کی صحابیت کی تصدیق کرتا ہے اور اہل سنت کی کتابیں بھی اور اہل تشیعوں کی بھی اس پہ جماع ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ تو اللہ نے سکونت نازل کر دی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ اللَّمْ تَرُوْحَ اور ایسے لشکروں سے مدد کی جو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اللہ کے چھپے لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آئے وَجَعَلَا كَلِمَتَ الَّذِينَ كَفَرُ السُفْلَ اور یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو سرنگون کر دے ان کے ارادوں اور ان کی باتوں کو سرنگون کر دے وَكَلِمَتُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا اور اللہ کی بات جو ہے وہ سر بلند ہو اللہ کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرے گا لَأَغْلِبَنَّا أَنَا وَرُسُولِي کہ ضرور میں اور میرے رسول غالب رہیں گے بے شک وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے غالب ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ بعض اوقات ظہری اسباب کے ذریعے معاملات کو لے کے چلتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے حمدللہ اِنْفِرُو خِفَافًا وَثِقَالًا دیکھو کتال کے لیے نکلو چاہے ہلکے ہو یا بوجل ہو اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ دل چاہے مانے یا نہ مانے تب بھی نکلو کیونکہ نفیر عام ہے اور دوسرا یہ ہے کہ چاہے تمہارے پاس سازو سمان ہے یا نہیں ہے چاہے تمہارے پاس سازو سمان بھرا ہوا ہے اونٹ کہ پورے اسلح موجود ہے تب بھی نکلو چاہے نہتے ہو تب بھی نکلو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مزد کرنے کے لیے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جہاد کرو اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی رام ہے لوگوں کے چندے بٹور کے اور لوگوں کے بچوں کو بھیج کے نہیں اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے یہ قرآن کہتا ہے اللہ علیہ وسلم ذالکم خیر لکم اسی میں ہے تمہاری خیریت انکنتم تعلمون اگر تم جانو لو کان عرضا قریبا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر مال غنیمت کا معاملہ مال کا معاملہ قریب ہوتا وَسَفَرًا قَوْسِدًا یا سفر آسان ہوتا لَتَّبَعُوْكَ تو تم دیکھتے کہ یہ منافقین جو اوپر سے مسلمان ہیں یہ تمہارے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو جاتے بڑی آسانی کے ساتھ اگر مال زیادہ ہوتا اور سفر قریب ہوتا جنگ ذرا آسان سی ہوتی تو ان کو ہوتا کہ ہم شکست دے کہ اتنا مال ہمارے وہ مال بڑا آتا تھا بھئی غزمہ ہنین کے اندر میں آگ پڑھ رہا تھا بخاری اور مسلم میں سو سو اونٹ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے ایک ایک بندے کو سو اونٹ آج کا ایک کروڑ روپے بنتا ہے ایک لاکھ روپے کا بھی اونٹ لگائیں ابو زفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ دیئے لیکن اپنے جو جانظار تھے انصار ان کو کچھ بھی نہیں دیا بخاری اور مسلم میں آتا ہے اور وہ واپس میں چیمہ گوئییں کر رہے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے خاندان کی محبت غالب آگئی ہے وہ ابو زفیان پوری جنگی حضور سے لڑتا رہا حضور نے اس کو پھر عفضہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پول بھی کھول دیا اور بھئی آپ نے کہا میں تو ان کے دل کو اسلام میں مضبوط کرنے کے لیے ان کو دہروں تم لوگ تو پکے ایمان والے ہو اللہ کی قسم اگر سب لوگ ایک راستے پر چلے اور انصار دوسرے راستے پر تو میں انصار کے ساتھ ہوں گا میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے کے جا رہے ہیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ تو انصار نے کہا یا رسول اللہ ہم اس پر راضی ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مدینہ شریف میں بنی یہ پوری عدیث بغاری و مسلم میں موجود ہے تو وہ تو قرمانیہ کرنے والے لوگ تھے جن کو مال کی محبت تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے مولا فتو القلوب دلوں کو پکا کرنے کے لیے اسلام پر سو سو اڑ بھی دلوا دیئے اور جو ایمان والے تھے ان کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول سب کچھ ہوتے ہیں الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ ماتے ہیں اگر ان کو مال قریب مل رہا ہوتا تو دیکھتے ہی کیسے وہاں پہ جاتے ہیں آپ کی تباہ بھی کرتے ہیں ولیکن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُقَّهُ لیکن جب ان کو مصافت دور معلوم ہو رہی ہے تو اب ان کے لیے یہ معاملہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے تو بوک سات سو کلومیٹر مدینہ شریف سے پیدل سفر سخت گرمیاں اور پیچھے فصل تیار ہے اس کو کٹنے والا کوئی نہیں پورے سال کا غلہ اس فصل میں سے نکلنا ہے اگلے سال بھوکے مریں گے کیا ہوگا یہ سارے خدشات ساتھ ہیں اللہ حکم ہم یہاں جناب درس کے لیے ایک ڈیڑھ گھنٹا نکال لیں کہ وہ پچپن ونٹ لکھا ہوتا ہے وہ اگر پیسہ اور روزے تک کہتے ہیں بات کرنے شروع کرتے ہیں کہ جناب اتنا ٹائم ہو گیا جناب اور پھر ہم ناتے بھی پڑھتے ہیں تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا تو میں آگا کہتا ہوں پھر تو شاید میں بھی منافق ہوتا زوری تو نہیں صحابی ہوتا ہم قرمانییں دے سکتے ہیں شکر ہے حضور کے زمانے میں نہیں تھے ورنہ ہمارا صحابہ اکرام علیہ مرزوان جیسا ایمان نہیں ہے یقین کریں بھی بچوں کو چھوڑ کے مال چھوڑ کے سب کچھ چلے جانا اور اے نبی دیکھو گے آپ یہ قسمیں بھی کھائیں گے اللہ کی بڑی گاڑی گاڑی کہ اگر ہم میں کوئی طاقت ہوتی ہمارے پاس کوئی سازو سمان ہوتا کوئی حلا سازگار ہوتے تو اے نبی ہم آپ کے ساتھ ضرور جاتے جہاد کے لئے اور قسمیں اٹھا گئیں گے اللہ کی قسم ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ تو اپنے آپ کو حلاق کر رہے ہیں ایمانی برباد ہو گیا تو دنیا اور آخرت کی ساری نکامیاں مقدر ہو گئیں واللہ یعلم انہم لکاذبون اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اوپر اوپر سے مسلمان ہیں لیکن اندر سے منافق ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے لما اذنت لہم حتی يتبین لکا اللہ صدقو و تعلم القاذبین آپ نے منافقین کو کتال میں جانے کی رخصت کیوں دے دی آپ کو چاہیے تھا آپ انتظار کرتے حتیٰ کہ ان کا جھوٹ سچ بالکل واضح ہو جاتا ہے ان میں سے کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے اب وہ آ کے جناب حضور کو بہانے کرتے تھے یا رسول اللہ میری بیوی بیمار ہے یا رسول اللہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے یہ معاملہ ہے یہ معاملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت انٹیلیجنٹ انسان تھے آج کبھی کوئی انٹیلیجنٹ آدمی ہو تو اس کو بھی فیس ریڈنگ سے پتا چل رہا تھا حضور کو پتا چل رہا تھا یہ بہانے کر رہے ہیں لیکن حضور اپنی شفقت کی وجہ سے اجازت دے رہے تھا ٹھیک ہے جاؤ حتیٰ کہ ان خبیصوں نے کہنا شروع کر دیا آگے آیت آئے گی کہ یہ نبی تو نیرے کان ہی ہیں استغفراللہ اتنے مرزات دیکھ کے آپ کی وہ سارے معاملات دیکھیں یہ تو نیرے کان ہے اس کو بات کر رہا یعنی سے کان جو صرف سنتا ہے نا کان کے اندر اکل نہیں ہوتی جب تک دماغ ساتھ نہ ہو تو یہ سنتا ہے نکال دا اللہ حضور پھر اللہ نے جواب دیا ہے کہ نبی کو جو تم کہہ رہو نا کہ کان ہی ہے تو یہ اس کی رحمت تمہارے لیے رحمت ثابت ہو رہی ہے ادروائز اللہ تعالیٰ پر ہوتا تو کب سے تمہارا معاملہ سیدھا کر دیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے آپ کو اللہ تعالیٰ رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجائے تو یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاب آیا کہ آپ نے کیوں ان کو چانے دیا ذرا ان کا سچا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے پتہ چل جائے میں یہ اپنے بڑا نہیں منانا وہ باز کا درس لمبا ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں یار جو کہتا ہوں میں پچپن منٹ کے لیے ہوں تو پچپن منٹ کے بعد چلا جائے تاکہ یہ تو ثابت ہو کہ پچپن منٹ کے لیے آنے کے لیے تیار ہے وہ تو جائے میں تو کوئی بڑا نہیں مانتا ہوں درس تو اب ظاہر ہے وہ کنیکشن ہوتی کہ باز کا دس پنہ منٹ اوپر بھی ہو جاتے ہیں کہیں آپ ان کا واضح ہونے دے بھی جھوٹ سچ کلیر ہو جائے گا ان کا یہ قسمیں آگے کھا رہے ہیں آپ ان کے عذر قبول نہ کریں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے رہے لہٰذا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف بھی کیا اس معاملے میں اس حوالے سے میں تقریباً کوئی ساڑھے تین گھنٹے کی گفتگو کر چکا ہوں اسمتِ انبیاء اکرام علیم السلام کے عقیدے پر شبہات کا تحقیقی جائزہ کیونکہ یہ آیت بھی پیش کی جاتی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے غلطیوں سے محفوظ نہیں ہوتا وہ گناہ کر دیتا ہے وہ یہ بھی آیت پیش کرتے ہیں تو اس کا پھر میں نے ایک ٹیکنیکل جواب دیا ہے کہ یہ کیا گناہ ہے یہ لگزش ہے یا اجدہادی خطا ہے اس میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اور ایٹی ایٹ بی اے اور بی تقریباً ساڑھے تین گھنٹے کی گفتگو ہے دونوں لیکچرز ملا کے الحمدللہ اس میں میں یہ آل لڈی گفتگو کر چکا ہوں اس میں میں نے یہ آیت بھی ڈسکس کی تھی بڑا اہم ترین ٹاپک ہے اسمت امبی اکرام علیہ السلام کے حوالے سے لا يستعذینك الذین يؤمنون باللہ اللہ اکبر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی وہ لوگ آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے کہ آپ ہمیں رخصت دے دیں ہم کتال پہ نہیں جا سکتے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں بل یوم الآخر اور آخرت کے دن پہ جو کامل الیمان مومن ہے کبھی آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے وہ تو کہیں گے ہمارا تن من دھن انہ صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین بے شک ہماری نماز ہماری قربانی ہمارا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لئے این یجاہدو بی اموالہم و انفسہم کبھی وہ اجازت نہیں آپ سے مانگیں گے اس معاملے میں کہ وہ کتال چھوڑ دیں اپنی جان اور مال کے ذریعے اللہ کی رامے واللہ علیم بالمتقین اور اللہ تعالی متقین کو جانتا ہے الحمدللہ اللہ کے تو علم میں ہے انما یستعدینکاللذین لا یؤمنون باللہ بے شک آپ سے تو کتال کے معاملے میں رخصت اور اجازت تو وہ لوگ مانگ رہے ہیں جو اصل میں اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے اوپر سے مسلمان ہیں اندر سے منافق اوپر سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانونن صحابی ہیں لیکن اندر سے وہ منافق ہے والیوم الاخر نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ آخرت کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں ورتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون اور ان کے دل جو ہیں وہ شک میں مبتلا ہیں اور وہ اس معاملے میں ڈاوہ ڈول ہو رہے ہیں جب ایمان ہی کوئی نہیں ہے تو پھر یہی معاملہ ہوگا قتال کے لیے بھائیو کنوکشن والا ایمان چاہیے قتال اس دا سمم بونم آف اسلام ہائیسٹ گوڈ آف اسلام اسلام کی سب سے اوپر کی چوٹی جو ہے وہ قتال ہے کہ انسان اپنی جان لے کر میدان جنگ میں اتر ہے اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے قتال کی اہمیت کے حوالے سے دو لیکچرز ہیں مسئلہ نمبر 25 کے نام سے قتال کی اہمیت اور کلمہ گو اور اہل قبلہ مسلمانوں کی تکفیر کی مزمت اور اسی کی ایکسٹینشن پھر بعد میں کچھ عرصہ پہلے میں نے لیکچر دیا مسئلہ نمبر 86 قتل مسلم کی مزمت اور آج کل کی جہادی تنظیمیں اور مسلمانوں کی افواج اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتایا کہ ان آیات کو آج کے مسلمانوں پر چسپاں کر کے منافق نہ ڈکلیئر کریں کیوں اس وقت جو قتال اور جہاد تھا وہ اللہ تعالیٰ کی وہی کے ذریعے جاری تھا اب مسلمانوں میں جب قتال اور جہاد کے اوپر کسی معاملے میں کنسینسز نہیں ہے تو ایک عام آدمی منافق نہیں ہو سکتا ہاں جب کافر کے خلاف قتال ہو رہا ہے جیسا کہ افغانستان کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے امریکہ اور وہاں مسلمانوں کو قتال کرنا پڑ رہا ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن مسلمانوں کا مسلمانوں کے خلاف لڑنا سعودی عرب کا سعودی عرب کے اندر شیعہ کے اوپر ٹینک چڑھانا یا اسی طریقے سے وہ نسیری شیعہ جو شام کے ہیں ان کا سنی مسلمانوں کے اوپر ٹینک چڑھانا اور ان کے اوپر بم مارنا یہ وہ قتال نہیں کہ جس میں کوئی سنی کسی سنی جہادی تنظیم کی مدد کرے یا کوئی شیعہ کسی شیعہ جہادی تنظیم کی مدد کرے یہ تو بھئی سب کچھ دنیا داری کے اوپر چل رہا ہے لہذا ان آیات کو آپ یہ ذہن میں رکھیں یہ اللہ کی وحی کے ذریعے دیفنیٹ تھی ان کو آج کے حالات پہ لگا کے کسی کو منافق نہیں کیونکہ آج کل میں کئی جہادی تنظیمیں دیکھتا ہوں وہ یہ آیات پڑ پڑ کے تو جو بچارہ نہیں جا رہا ہوتا اس کو منافق ڈیکلیئر کر رہے ہوتے ہیں اور حالت یہ ہوتا ہے کہ جہاد کے نام پہ وہ چندے کٹھے کرتے ہیں اور جب وہ رمضان میں سارا چندہ کٹھا کرتے ہیں پھر بڑے بڑے ہوتلوں میں بیٹھ کے ڈینر کھاتے ہیں اور اس کے بعد بڑی بڑی لمبی لمبی گاڑیاں نکلوا لیتے ہیں اور ادھر ہی آپ کو پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں چندے کی بکسٹ آتے ہوئے وہ کیوں وہ سارا ان کا بھئی خصوص آف انکم بنا ہوا ہے میں کسی کو نومینیٹ نہیں کر رہا ہوں بلکل پرسنل بات ہوگی آپ بھی افضل کریں ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں لہٰذا یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ ان آیات کے ذریعے آج کی مسلمانوں کے اوپر منافقت کا فتوہ نہیں لگ سکتا نہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امیر کے طور پر موجود ہیں جن کی بات دیفنیٹ ہے یہ امیر جو ہے مظاہرہ کاغذی امیر ہیں آج کے بنائے میں مولویوں کے امیر ہیں ایک ایک مقدمہ فکر میں کئی کئی امیر ہیں وہ کہتے ہیں وہ مارا امیر ہے وہ واجب القتل ہے اس طرح سے کیا معاملات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مسلمانوں کی افادت فرمائے ہمارے ملک پاکستان کی افادت فرمائے آپ چودہ اگست بالکل قریب ہے اور آپ دیکھ لیں ملک احلات کس طرف جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر کرے لوگ بیرونی ایجنڈے کے اوپر آ کے پاکستان کے اندر پاکستان کے امن کو برواد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے ولو ارادو الخروج اگر ان کا کوئی ارادہ ہوتا آپ کے ساتھ نکلنے کا کتال پر ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لعدو لہو عدوا تو انہوں نے پہلے سے کوئی تیاری کی ہوتی اب یہ قدم جو پیٹ رہے ہیں یار صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گھوڑا نہیں ہے میرے پاس تلوار نہیں ہے تو مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کتال کیلئے تیار ہونا چاہیے اب یہ بھی یہاں پر یاد رکھیں میں بالکل انصاب کے ساتھ بات کروں گا کہ میں اس بات کے حق میں ہوں کہ ہم میں سے ہر بندے کو جہاد کی ٹریننگ ضرور لینی چاہیے اس میں کوئی دوسری راہے نہیں ہے جہاد کے لئے تیار ضرور رہنا چاہیے یہ بہتر ہے فرض نہیں ہے کیوں فرض اس لئے نہیں ہے کہ جب مسلمانوں کی افواج موجود ہوتی ہیں پھر سب نے ٹریننگ نہیں لینی ہوتی جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اندر دور مبارک دور کے اندر فوجیوں کی تنخائیں رکھ دی گئیں ان کی چھونیاں کوفے کے اندر قائم ہوگی مین مرکزی چھونی پھر سب کے سب لوگ کتال کے لئے نہیں جاتے تھے حضرت عمر خود برف سے نفیز کس کتال میں گئے ہیں نہ قادسیہ میں تھے نہ یرموک میں تھے نہ حضرت ابوبکر تھے نہ حضرت عمر تھے نہ حضرت عثمان تھے نہ حضرت علی تھے کسی میں نہیں تھے شامل وہ تو مدینہ شریف میں تھے پوری لیڈرشپ لے کے چال رہے تھے وہ افواج تھی لہذا اب بھی جو افواج بنی ہوتی ہیں بیسیکلی انہوں نے کرنا ہے ہم ان کو فیننشلی سپورٹ کرتے ہیں ٹیکسز کے ذریعے زکاة کے مال کے ذریعے مالِ غنیمت کے ذریعے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا لیکن پھر بھی یہ چیز ضروری ہے کہ ہمیں جہاد کے لیے تیاری ضرور کرنی چاہیے بارل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا کوئی ارادہ ہوتا ہے انہوں نے کتال کی پہلے تیاری کی ہوتی وَلَاكِنْ قَرِهَ اللَّهُ یہ بڑا گڑا فتوہ آرہا ہے اللہ کی طرف سے وَلَاكِنْ قَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس چیز سے کراہت محسوس کی کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ کتال کے اندر جائیں کیوں یہ لوگ پہلے ہی تمزور ایمان والے ہیں ادھر جا کے آپ کے لیے مسئیبت ہی بنیں گے الٹا ان کے سارے وہ راستے میں آپ کو تانے سننے پڑیں گے جنابے تک وہ کتے پساش اڈر جساں ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ہی کراہت محسوس کی کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ نہ جائیں فَثَبَّتَهُمْ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پست حمت کر دیا وَقِيلَقْ عُدُو مَعِ الْقَاعِدِينَ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کہہ دیا کہ تم بیٹھ جاؤ بیٹھے وہوں کے ساتھ یعنی اصل میں ان کے اندر منافقت تھی اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر فتوہ اپنا لگا دیا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستین کے ساتھ کی ہے ان کے برے عمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے محروم کر دیا اب وہی بات آگئی ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کے ساتھ نکل بھی پڑھتے مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالَ تو یہ بجز فساد کے اور کچھ نہ کرتے راستے میں باقی صحابہ کے بھی کان بھونگتے رہتے ہیں اور کتھے چلے ہو تریز آر دی فورج کتھے ڈیٹھ دو لک دی فورج رومن امپائر دنیا دی سبت وڈی سوپر پاور کدھر جا رہے ہو موت کے موں میں جو ہے وہ اب خود اپنے آپ کو یہ خودکشی ہے یہ ہے وہ ہے تو حضورﷺ کہت اللہ تعالیٰ ممارے یہ چلے بھی جاتے نا تو یہ جو ہے تمہیں پست حمدی کرواتے رہتے مولی حضو باللہ تعالی وَلَا أَوْضَعُوْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةِ اور یہ کوشش یہی کرتے رہتے کہ تمہارے درمیان کوئی فتنہ پڑھ جائے آزمائش آجائے مسلمان پست حمد ہو جائیں وَفِيْكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ لیکن یہ بھی یاد رکھنا ابھی بھی ان کے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں جو تمہارے ساتھ جا رہے ہیں نا وہ جاسوس ان کے موجود ہیں منافقین ابھی بھی موجود ہیں صحابہ کے لبادے کے اندر جا رہے ہیں تمہارے ساتھ وہ بیچ میں وہ بھی تھے اکثریت تو رک گئی لیکن بیچ میں کچھ تھے اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ اقبہ گھاٹی جو تھی اس موقع پر قاتلانہ حملہ کیا واپسی پر جب حضرت عزیفہ ابن جمان اور عمار ابن جاسر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے طرف سے زہری اسباب کے طور پر جان بچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عزیفہ ابن جمان کو منافقین کے نام بتائے یہ آپ صحیح مسلم میں ستر پینتیس حدیث کا نمبر ہے وہ پڑھ لیں اس کے اندر یہ چیز موجود ہے ویسے میں نے اپنے ایک لیکچر میں مسئلہ نمبر 55A علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے یہ چیز اس کنٹیکس میں بتائی ہے کہ حضیفہ ابن جمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص منافقین کے نام بتائے تھے یہ بعض جو صوفیاء کہتے ہیں جو بعض صحابہ کو خاص دین کا علم سکھا کے گئے ہیں جو کتابوں میں نہیں ہیں تو وہ منافقین کے نام تھے تو اس حوالے میں میں نے اس حدیث کو اور اس پورے واقعے کو بیان کیا ہے جسے شوق ہو تو وہ 55A دیکھ سکتا ہے بارل ان کے جاسوس تم میں موجود ہیں واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ ظالم جو ہے اللہ کے علم میں اللہ تعالیٰ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں لَقَدِبْتَغُلْ لَقَدِبْتَغَوُلْ فِتْنَةَ مِن قَبْلْ اور ایم حبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس سے پہلے بھی کوشش میں رہتے ہیں فتنہ اور فساد کی وَقَلَّبُوْ لَكَلْ أُمُورِ اور وہ آپ کے لئے امور جو ہے مختلف کاموں کے اندر الٹ پرلٹ تجویزیں پیش کرتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقامی کے لئے مشورے کرتے تھے حَتَّى جَاءَ الْحَقِ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آ گیا وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهُ اور اللہ کا امر غالب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے پہلے اس کے لئے تاج تیار ہو چکا تھا کہ اس کو مدینے والے اپنا حاکم بنانے والے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے بے تاج بادشاہ کو بھیج دیا اور وہ لوگ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر متفق ہو گئے اسی وجہ سے اب اس کے لئے چارہ کوئی نہیں تھا اس نے اسلام قبول کر لیا اوپر سے اندر سے یہودی منافق تھا اور ساجشیں کرتا رہتا تھا تو اللہ تعالیٰ فمارا ہے مسلمان بھی ڈرپوگ نہیں ہوتا منافق ڈرپوگ ہوتا ہے کیونکہ وہ دو کشتیوں کا مسافر ہے مسلمان ڈرپوگ اس دن ہی ہے وہ کنوکشن والے ایمان کے ساتھ سامنے آ گیا کافر اس لئے نہیں کہ وہ لنالان کہہ رہا ہے کہ میں نہیں لاتا ایمان ابو چہل نے بھی تو اپنی گرزن کٹوائی ہے نا خزبہ بدر میں لیکن منافق کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار ان کے ساتھ بھی مل کے رو اس لئے منافق اسے کہا ہے نفق عربی میں کہتے ہیں دو مو والا یہ سرنگ کے اوپر بھی نفق لکھا ہوتا ہے سعودی عرب میں اگر آپ جائیں تو وہ مکہ کے عدد کی بارہ پندرہ قریب سرنگی ہیں اس کے اوپر نفق لکھا ہوتا ہے اس کے دو مو ہوتا ہے منافق جب کافروں کے پاس جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں سورہ البقرہ شروع میں ہی وہ تین کٹیگریز جو بیان ہوئی اسے منافقین کا بیان آیا ہے اور مسلمانوں کے پاس ہم آپ کے ساتھ ہیں ان کو کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مزاگ کر رہے ہیں تو اندر سے کنوکشن نہیں ہوتی اس لئے تو دو مو مناتا ہے دنیا کی زندگی کی لذت کے لئے دونوں طرف سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے تو اپنا حکم واضح کر دی اب یہ دب گئے ہیں اس وجہ سے اب اتنا مسلمانوں کا روب ہے صحابہ اکرام علیہ عمردوان کا حضور کی یہ جانسار جماعت کا کہ یہ ان کا انکار بھی نہیں کرتے اوپر اوپر سے یہ صحابی بنے ہوئے ہیں ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں لیکن ان کے اندر منافقت چوبی ہوئی ہے اب وہ اللان بھی سامنے نہیں آسکتے مسلمانوں سے ڈرتے ہوئی ہیں اور وہاں وہ اس رادے میں بھی ہیں کہ شاید مسلمان کامیاب نہ ہو تو کل کو کافروں کے ساتھ بھی بنا کر رکھو تو ہمیں واپس جانا پڑے تو ہم وہاں پر بھی الاد مارے لی ہوں اس حوالے سے بارے مسئلہ نمبر 34 ضرور سن لیں جس میں میں نے یہ کھل کے بعد بیان کی ہے منافق کی نشانیاں اور منافقت کی تعریف اور اس کا علاج وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے تو اجازت دے ہی دیں کہ میں نے تو جہاد میں نہیں جانا وَلَا تَفْتِنِّ اور مجھے فتنے میں مت ڈالیے مجھے کیوں اس معیش میں ڈالتے ہیں اب آپ اللہ کے نبی آپ کی بات تو ٹالی نہیں جا سکتی آپ مجھے کہیں ہی نہ جانے کے لیے یہ مطلب ہے اس کا اے نبی آپ مجھے اجازت ہی دے دیں مجھے آپ کیوں فتنے میں ڈالتے ہیں ازمائش کے اندر کہ آپ کہیں گے میرے اوپر ماننا فرض ہو جائے گا تو آپ مجھے خود ہی اجازت دے دیں استغفراللہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ کیا گاڑا فتوار ہے خبردار فتنے میں تو تم تمہارا یہ بات کرنا اپنے پیغمبر کے ساتھ کہ یا رسول اللہ مجھے تو جانے دیں مجھے کیوں ازمائش میں ڈالتے ہیں میں تو کتال نہیں کر سکتا یہ بات دل میں آنا اور یہ بات کر دینا وقت کے پیغمبر کے ساتھ تم فتنے میں تو پڑی گئے بہت بڑی ازمائش تم پہ آگئی یہ تو تمہاری منافقت کی بہت بڑی دلیل خود ہی ہو گئی اب اس میں تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے صحیرت کی کتابوں میں ایک پرٹیکلر شخص کا بھی ذکر آتا ہے وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے میں عورتوں کے معاملے میں بڑا کمزور ہوں اور آپ مجھے وہ شامیوں کے ساتھ وہاں تو شام کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں تو میں تو کہیں اس چکر میں ہی نہ پڑھ جاؤں امدازہ کریں یہ ایتھینٹک جو سیرت نبی کتابیں اس میں ہی ملتا ہے پرٹیکلر اس آیت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کہ تم ازمائج میں ادھر جا کے کیا پڑھو گے ادھر ہی پڑھ گئے تمہارا ایمان ہی تمہارے آسے چلا گیا ہے آم الانٹ جانے تو ہوتھے کچھ بھی نہیں رہتے رکول استغفراللہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيُطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ اور بے شک جہنم نے اہاتح کیا ہوا ہے کافروں یہ ہے کافر ہے اصل میں اندر سے آپ در اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن تکلیفوں سے گزرنا پڑا تھا کن تکلیفوں سے زیادہ دعوت کے میدان میں ایسے معاملات ہوتے ہیں آج بھی کوئی دعوت حق لے کے اٹھتا ہے تو مسلمانوں کے اندر لوگ مخالفین پیدا ہو جاتے ہیں ایسے عظیب و غریب پرپوگنڈے کرتے ہیں میرے بارے میں بھی کرتے ہیں بتا نہیں کیا کیا معاملات کرتے رہتے ہیں اور جو جو حق کی بات بلند کرتا ہے کبھی اس کو کسی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ یہ تو فلانک ایجنٹ فلانک ایجنٹ یہ ہمیشہ سے دعوت حق بلند کرنے والوں کے ساتھ معاملات ہوتے رہے ہیں اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بڑی بری لگتی ہے اور اگر آپ کو کوئی مصیبت آ جائے اللہ کی طرف سے معاملات جیسے کہ غزبہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر تکلیف اٹھانی پڑی بخاری مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دانت مبارک بھی شہید ہوئے یقولو تو یہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا کام سیدھا کر لیا تھا ایکزیٹ یہ ترجمہ ہے اسیتے پائی جی پہلے ہی کام اپنا سیدھا کر لیا تھا یسے گئے ہی نہیں نا وَيْتَوَلُّوَهُمْ فَرِحُونَ اور وہ لوٹتے ہیں اس حال میں کہ خوشیاں مناتے ہوئے کہ شگر ہے تو اڑے نال نہیں گئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی خوشی مل جائے مالِ غنیمت ملے پھر ان کو افسوس لگ جاتا ہے ہم ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی مال مل جاتا اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف یا صحابہ اکرام کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں شگر ہے سیتے اپنا کام ہم پہلے ہی سیدھا کر لیں ہم نے پہلے ہی اپنے معاملات کو جانچ لیا تھا ہم گئے نہیں ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ ہمیں کوئی ہرگز تکلیف نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے ہی تقدیر میں مقدر کر دی ہے جانوں کے مال کے نقصان کے ذریعے پھلوں کے نقصان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ازمانہ ہے اللہ نے دیکھنا ہے جانچنا ہے کہ کون دودھ پینے والا مجنوع ہے اور کون قربانی دینے والا ہے تو یہ تکلیف تو آئے گی تو یہ نبی ان سے فرما دو اگر ہمیں کوئی تکلیف بھی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کی ہے کہ ہمیں ازمائے اس کے ذریعے وہ ہے ہمارا حامی و ناصر ہمارا پشت بنا ہمارا دلی محبوب سارے معنی اللہ کے لیے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ پس اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے توقل کرنے والوں کو قُلْ حَلْ تَرَبَّسُونَ بِنَا اِلَّا اِخْدَلْحُسْنَيَنِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا تم ہمارے بارے میں کیا انتظار کے میں بیٹھے ہوئے ہو سوائے دو بھلائیوں کے یعنی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ختم ہو جائیں گے وہ مسلمان ختم ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا کوئی فائدہ ہو جائے گا اے محبوب ان سے فرما دو ہمارے لیے تو ون ون سیچویشن ہے انگلیش میں اس کو کہتا ہے ون ون سیچویشن دو سیچویشن ہیں ہمارے لیے ون ون سیچویشن ہے ہمارے لیے دو ہی چیزیں ہیں کیا اگر بچ کے آگے تو غازی اور اگر قتل ہوگے تو شہید ون ون سیچویشن ہے دو حسن والی باتیں ہمارے لیے ان کے انتظار میں ہو تم اگر ہم شہید ہو جاتے ہیں تو ہمیں آخرت کی زندگی مل جائے گی واپس آ جاتے ہیں تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دے گا اور مال بھی آئے گا تو ہمارے لیے تو ون ون سیچویشن ہے ونحنو نتربسو بکم این یسیبکم اللہ بیعذاب من عندی او بی ایدینا جبکہ ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بیش دے یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے تم پر عذاب نازل کرے ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے اور پھر موقع آیا ہے نا حضرت عبقر صدیق کے دور کے اندر کس طرح ان کا قتل ہوا پھر یہی وہی منافق تھے بعد میں جا کے ان کے ساتھ مل گئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانستار صحابہ اکرام علیہ وردوان کے ہاتھوں ان کا قتل عام کروایا فَتَرَبَّسُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّسُونَ پس تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں فیصلہ ہو جائے گا قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْحَا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں خوشی کے ساتھ یا ناخوشی کے ساتھ لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ اللہ ہرگز تمہارا مال قبول نہیں کرے گا اب اللہ تعالیٰ کی طرح سے یہ گڑا فتوہ آگئے کہ تم پکے منافق ہو تمہارا اللہ تعالیٰ مال قبول کرے گئے نہیں تم کرو بھی زبردستی اللہ قبول نہیں کرے گا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمٌ فَاسِقِينَ بے شک تم تو ہو ایک فاسق نافرمان قوم وَمَا مَنَعْهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ اب یہ بھی ساتھ اللہ نے کے لئے کر دیا کہ میں نے کوئی زبردستی ان پر تقدیر غالب نہیں کی ہم نے ان کے حدیعے قبول کرنے اور قتال کے لئے یہ جو مال پیش کرنے اس کو منع نہیں کیا سوائے اس کے لئے کہ یہ اصل میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَا اور یہ نماز کے لئے نہیں آتے مگر یہ کہ سستی کے ساتھ زیارہ جب بنتے کہ ایمان ہی کوئی نہیں اتنی لمبی نمازیں کون پڑے ایمان بغیر وضو کے بھی کھڑا ہو جائے لمبی نمازیں پڑھنا پھر بھی مشکل ہے اور صحیح مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابنے مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا نا اور وہ دو بندوں کے سہارے کے ساتھ گزڑتا ہوا مسجد میں آ سکتا تو مسجد میں نماز پڑھتا تھا ورنہ منافق تصور کیا جاتا تھا یہ تو آج کا زمانہ ہے کہ آپ فجر کی نماز بھی گھڑ پڑھ لیں زور کی بھی پڑھ لیں آپ پڑھیں ہی نہ آپ مسلمان پکے بہت بڑے شاید مسلمانوں کے لیڈر ہیں کسی جماعت یہ بہت بڑے امیر ہیں جائے فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھیں یہ حضور کے زمانے ہوں منافق تصور ہوتا تھا اور یہ میں نے پوری حدیث مسئلہ نمبر 30 کے اندر بیان کی ہے نمازوں کے اوقات والے معاملات تو اس میں نماز کی اہمیت کے حوالے تھے اللہ ہو اکبر تو آتے ہیں نماز کے لیے بوجل دل کے ساتھ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُنْ كَارِفُونَ اور اگر یہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں تو دل بڑا بوجل ہوتا ہے ان کا کرہات کے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں عاربی مجدوں میں ہو رہا ہے اعلان کروا رہے نہیں فلاں بندے نے اتنا مال دیا ہے ایون وہ ٹائلٹس اور وضو خانے بنوائے ہوتے ہیں نا اس کے اوپر بھی انہوں نے لکھوایا ہوتا ہے یہ فلاں کے لیے ہے یہ فلاں نے کروایا ہے استغبراللہ وتعبو علی یہ تو زکاة والے چپٹر میں میں صحیح مسلم کی حدیث بتاؤں گا کہ ایک سخی بھی اور ایک قاری بھی اور ایک شہید بھی دوزخ میں پھینکا جائے گا صرف اس وجہ سے کہ اس نے سب کچھ دکھلاوے کے لیے کیا ہوگا بلکہ مسلم دیامد میں تو آتا ہے کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا یہ صحیح زند کے ساتھ ہے ظاہر ہے وہ شرک خفی میں تو فال کرتا ہے کہ جب لوگوں سے امید لگائے ویٹھا بجائے اللہ سے عجر لینے کے فلا تعجب کا اموالہم تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کا مال تعجب میں نہ ڈال دے کہ ان کو اتنا مال اللہ نے دیا ہے ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد اس وقت مال اور اولاد بیٹے بڑی طاقت سمجھے جاتے تھے تو اے نبی آپ نے پرشان نہیں ہونا ہے مسلمانوں اگر ہم نے ان کو مال دیا آٹھ بھی آپ دیکھ لیں حرام کی کمائی ہوتی ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے دیکھیں اللہ نے یہ میں دیا ہے حرام کے مال کے پر بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں اللہ تو چاہتا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور مال عذاب بن جاتا ہے اور اولاد بھی عذاب بن جاتی ہے آپ اکثر خبروں میں اور الیکٹرونک میڈیا پر سنتے ہیں کہ جداد کے لیے بیٹے نے باپ کو گتل کر دیا دنیا میں بھی سزا بھی لی اب یہ بڑی سخت ترین آیت ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال اور اولاد اس لیے بھی دیتا ہے کہ تاکہ اس مال اور اولاد کے ذریعے دنیا میں اسے عذاب دے استغفراللہ استغفراللہ وَتَزْحَقَ أَنفُسُمْ مَهُمْ كَافِرُونَ اور نکلے ان کا سانس اس حال میں کہ یہ کافر بس ان کو یہ ڈھیل دی جاری ہے تاکہ یہ پکے کفر پر مریں پھر قیامت الدین اللہ تعالیٰ بڑا عذاب دے لہٰذا یہ ڈھیل ہوتی ہے یاد رکھئے گا کسی کو یہ اکثر بڑے بڑے فاسقوں اور فاجر اور ظالموں کو ڈھیل ملی ہوتی ہے بیمار بھی نہیں ہوتے اور اتنی دولت بھی ہوتی ہے اولاد بھی ٹھیک ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کی زندگی گندر یہ مزہ چکھائے گا اگر نہ چکھایا تو آخرت میں تو ضرور وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ اور یہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ اے صحابہ ہم تم میں سے ہیں اے نبی ہم آپ کے ساتھی ہیں وَمَا هُمْ مِنْكُمْ اے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اندر سے نہیں ہیں وَلَكِنَّهُمْ قَوْمُئِ يَفْرَقُونَ بلکہ یہ تو نہیں ہے مگر بزدل اور ڈرپوک لوگ یہ آپ کے ڈر کی بنی سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں اصل میں تو یہ منافق ہے کافروں کو بھی جا کے کافروں کے ڈر کی رہے سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھی ہیں اصل میں تو یہ منافق ہیں استغفراللہ تو بولی لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعَنْ اَوْ مَغَرَاتٍ اَوْ مُدَّقَلَا اگر یہ کوئی ایسی پناہگاہ ڈھونڈ لیں یا کوئی غار ڈھونڈ لیں یا چھپ بیٹھنے کی جگہ لَوَلَّوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ تو یہ وہاں پر جا کر چھپ جائیں گے موزوری کرتے ہوئے پوری کوشش ہوگی کہ ہمیں کوئی جگہ مل جائے ہم چھپ جائیں یہ کتال سے ہماری جان چھوڑ جائیں لیکن یہ اب آپ کا بھی سامنا نہیں کر سکتے اس حوالے سے جو چل بھی رہے ہیں ساتھ بوجلل کے سارو اکثر تو کہے بھی نہیں بہانے کر کے پیچھے آٹ گئے اب یہ سخت ترین آیت آ رہی ہے دو آیات رہ گئی ہیں ہماری آج کی گفتگو مکمل ہو جائے گی یہ پرٹیکلر آیت نمبر سورت و توبہ کی اٹھاون نمبر آیت عبداللہ ابن زلخویسرہ اتمیمی کے بارے میں وہ نجدی گستاخ رسول اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو اکثر آج ہمارے وہ ہنفی بھائی جو ہیں بریلوی دیوبندی وہ اہل حدیث کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں وہ یہ آیت بھی آپ سن لیں اور اس کے ساتھ ایک اور آیت بھی آئے گی جس سے عقیدہ غلط نکالتے ہیں وہ یہ دو آیات کو بڑے اب توجہ کے ساتھ سنیے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ اب میں وہ حدیث بھی بتا دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی کہ آپ نے اس کو بھی صحابی ڈیکلئر کیا قانونا حالانکہ یہ اندر سے منافق تھا بعض ان میں سے بھی ہیں جو آپ پر تانہ کرتے ہیں استغفراللہ مالِ غنیمت کی تقسیم صدقے کی تقسیم کے بارے میں اس کے میں شانِ نزول بخاری مسلم سے بعض میں بتاتا ہوں فَإِنْ اُعْطُوا مِنْهَا اور اگر آپ ان کو اس میں سے کچھ مال دے دیں اور اگر آپ ان کو کچھ نہ دیں مِنْهَا اس مالِ غنیمت میں سے اِذَا هُمْ يَسْخَتُونَ تو یہ اسی وقت نراز ہو جاتے ہیں یعنی مال کے لیے لڑ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لڑیں اپنی آخرت کے لیے لڑیں لیکن مال ملتا ہے تو خوش ہوتے ہیں مال نہیں ملتا ہے تو نراز ہو جاتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُوا کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ لوگ خوش ہوتے جو اللہ اور ان کے رسول نے اسے ان کو عطا کیا تھا ایمان والا تو وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو دیا مالِ غنیمت میں سے اس کو قبول کر لیں اسی کا ذکر سورة الحشر میں بھی آتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُوا فَخَوْدُوا اور جو رسول اللہ تمہیں مالِ غنیمت میں سے جتنا دیں اس کو لے لیا کرو وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ اور جو چیز تم سے روک لیں تمہیں مال نہ دیں تو اس سے روک جائے کرو مال کی محبت میں ایسا معاملہ نہ کیا کرو یہ تو ایمان کی بھی نشانی کسی کے ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایمان اتنا اس کا کنوکشن والا مانتے ہیں کہ اس کو مال ہی نہیں دے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانفیڈنس رکھتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ ایمان نہیں چھوڑے گا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ اور ان کو چاہیے تھا یہ کہتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولِ ان قریب اللہ اپنے فضل اور اس کا رسول اپنے فضل سے ہمیں غنی کر دے گا یعنی پھر کوئی اور موقع آئے گا مالِ غنیمت ہمیں ملے گا اِنَّا اِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف روٹ کے جانے والے ہیں دنیا میں نہ بھی ملا آخرت کا تو انعام ملے گا تو یہ آیات کوٹ کر کے بعض لوگ کہتے ہیں یہ آیت میں نے دیکھا لوگوں نے اپنے بڑے بڑے بنگلوں اور کوٹھیوں کے باہر لگائی ہوئی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ راضی ہوتا ہے جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے دیا تھا اور وہی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ دیتے والے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی نے ہمیں یہ دولت دی ہے تو یہ آیت یہاں سے لیتے ہیں اور وہ یہ آیت لگائے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں منافق کی نشانی ہے وہ اس کے اوپر ناخش ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا تو وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں تو ہے حَذَ مِنْ فَضْلِ رَبِّ تو یہ نہیں لکھے لگاتے ہیں حَذَ مِنْ فَضْلِ رَبِّ وہ یہ آیت لگاتے ہیں یہاں پر بھی وہ ایک پیر صاحب ہے قریب ہی یہ ہمارے کاؤں کالہ دے کے اندر ان کی بڑی بڑی کوٹھی ہیں اس کے بارے آپ دیکھیں گے یہی آیت لکھ کے لگائی بھی ہے کہ کیا یہ اچھا ہوتا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دینے کے وہ راضی ہو جاتے ہیں اب وہ آؤٹ آف کنٹیسٹ آیت یہ تو منافقین کے بارے میں آئی تھی کہ ان کو مالِ غریمت کے حوالے سے نہ کہ یہ کہ آج جو کچھ مل رہا ہے تو وہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تقسیم کر رہے ہیں ان کی دعاوں کا حصہ میں ضرور مل رہا ہے لیکن یہ تقدیر کے معاملات اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے یہ مسلمانوں کا الحمدللہ کامل یقین ہے اس حوالے سے اور میں یہاں پر وہ حدیث بھی بیان کر دوں مسند امام احمد سے اور العدل المفرد میں بھی موجود ہے امام بخاری کی کتاب میں ایک صحابی نے حضور کے سامنے کہہ دیا یا رسول اللہ ماشاءاللہ وشیطہ اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نراز ہوئے آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ہی ندہ کیا تُو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا قُل بل ماشاءاللہ وحدہ بلکہ یہ کہا ہے جو اکیلا اللہ چاہے ابو صاحبی نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں تو اللہ کے عزم صحیح مان رہا تھا کہ آپ جو کچھ آپ چاہیں ان کو پتا تھا کہ جو اس طریقے کے معاملات ہیں تقدیر کے تقوینی امور ہیں یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں باقی جو دین کا معاملہ ہے وہ تو بخاری اور مسلم کی متفق انوالی حدیث ہے اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما دیتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں یعنی یہ دین اللہ کی طرف سے میں اللہ کے بحاب پر سکھاتا ہوں اس لئے صحابہ اکرام سے جب کوئی دین کا مسئلہ پوچھا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو وہ یہی کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو دین کے معاملے تو ہم کہیں گے اللہ هو رسول هو عالم لیکن دولت اولاد تقدیر یہ سارے معاملات اللہ کے ساتھ خالد ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاقی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ کی تعلیمات کا مزاق ہے یہ آیت کا آپ دیکھیں کہاں پہ لگائی ہوئی ہے انہوں نے کیا ہی اچھا تھا یہ راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے دیا اور آگے آئے گا اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا تو کہتے ہیں دیکھیں جی یہ یہ تو منافقید کا ذکر ہو رہا ہے ان معاملات کے اندر آپ اندازہ کریں آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں یہاں پر میں آخر میں وہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث بتا دوں کہ یہ آیت کس خبیص منافق کے بارے میں نازل ہوئی وہ کون تھا اب میری طرح متوجہ ہو جائیں شیطان پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو نہ سننے دے یہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق انلے حدیث ہے اور میرا جو رسرچ پیپر ہے جو رسرچ پیپر فائی پی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس صحیح الاسنادہ حدیث کی روشنی میں اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگ نہروان کے کونٹیکسٹ میں یہ حدیث میں نے اس میں بھی ڈالی ہے بخاری اور مسلم کی متفق انلے حدیث اسی عبداللہ ابن زلخ ویسرہ التمیمی کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق انلے حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے غزوہ ہنین کے موقع پر جو فتح مکہ کے فوراں بعد قبیلہ حوازن کے ساتھ لڑی گئی گمسان کی جنگ تھی یا آخری جنگ تھی غزوہ تبوک سے پہلے جو مشرقین عرب کے خلاف ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کم یابی دی اور بہت مال غنیمت حاصل ہوا حتیٰ کہ سو سو اونٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیف قلب کے لیے نیو مسلم میں جن میں ابو سفیان بھی شامل تھے تقسیم کی اتنا مال غنیمت اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کم بھی دیا انہی میں سے عبداللہ ابن زلخویسرہ التمیمی تھا بخاری اور مسلم میں اس کا نقشہ ہے کہ اس نے سر میں گھنج کروائی بھی تھی اور اس کی تیمت جو ہے وہ آدھی پنڈلیوں تک تھی آنکھیں اندر دھسیوی تھی اور گھنی داڑی تھی اتنا وہ گھنی داڑی اور یہ اس کا سارا علیہ تھا وہ پکڑ کے نا وہ پھر آج کل وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں نہیں اہل ادیسوں کے یہ علیہ ہوتے ہیں اور فلان کے یہ علیہ ہوتے ہیں یہ بالکل زیادتی والی بات ہے وہ آؤٹ آف کونٹیکسٹ آپ کوٹ کرتے ہیں میں تو بریلوی اور دیوبنیوں کے اندر بھی کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو ٹنڈ کرواتے ہیں ان کی بڑی گھنی داری ہیں اور آنکھیں بھی اندر دزیوی ہیں اور شلواریں ان کی ٹکھنوں تک ہیں کتنے پیر صاحب کو میں جانتا ہوں تو سب کو ذلخویسرہ تمیمی کی اولاد بتا دیں گے ابن ذلخویسرہ تمیمی کی بارل مالِ غریمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے اس حلیہ کا شخص کھڑا اس نے کہا اتق اللہ یا محمد محمد اللہ سے ڈر نہ انصافی نہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس روحِ عرض پہ مجھ سے بڑھ کر کون انصاف کرنے والا ہوگا میں تو آسمانوں پر بھی امین ہوں زمین پر بھی امین ہوں آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین مشہور ہیں زمین پر بھی امین مشہور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمائے کہ مجھ سے بڑھ کر کون عدل کرنے والا ہوگا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کھڑے ہوئے انہیں کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کی گردن اتار دیں اور اسی میں آتا ہے سیف اللہ خالد رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سیف اللہ خالد وہ بھی کھڑے ہوئے انہیں کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں اس منافق کی گردن آپ اتار دیں صحیح مسلم میں یہ الفاظ موجود ہے اس سے ثابت ہو حضر خالد بن ولید کا لقب سیف اللہ تھا بارل جب سیدنا عمر نے یہ ریکویسٹ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چھوڑ دو اگر میں اس کو قتل کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے اب دیکھ لیں اس کو بھی آپ نے قانونن صحابی کا حالانکہ اس کے بعد اس کی صحابیت کیا باقی رہ گئی تھی حضور کتنا شفقت کا برداؤ کرتے تھے اس کے کلمے کا احترام کرتے تھے یا لوگ جو ہیں وہ سنی کہتے شیعہ کو قتل کر دو شیعہ کہتے سنی کو قتل کر دو سب نہیں جو جہازی تنظیمیں ہیں اور وہ جو حضور کے ساتھ بتبیزی کر رہے ہیں حضور کے ساتھ گستاکی کر رہے ہیں حضور کا وہ کفر کر رہے ہیں سامنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں کہ چھوڑ دو لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے جب وہ پشت پھیر کے وہاں سے جانے لگا تو حضور نے فرمایا اس کی اولاد میں لوگ پیدا ہوں گے اور وہ کسرت سے قرآن پڑھنے والے ہوں گے لیکن قرآن ہلک سے نیچے نہیں اترے گا اور تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر تصور کرو گے اتنی لمبی لمبی وہ نمازیں پڑھیں گے لیکن دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار سے کہ جب شکاری اس تیر کو نکالتا ہے تو اس گوشت کا جو خون ہوتا ہے اس کے ساتھ لگا بھی نہیں ہوتا حالانکہ اس سے آر پار ہو چکا ہوتا ہے اس طرح ان کو دین سے کچھ حصہ نہیں ملے گا مسلمانوں کی مین سٹریم سے اجماع سے وہ ہٹ جائیں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں اپنے زمانے میں ان کو پاؤں تو قوم آدھ کی طرح ہلاک کر دوں قتل کر دوں اور پھر ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وسلم ان کے آگے الفاظ ہیں اے اہل عراق تمہیں مبارک ہو تم ہی تو وہ لوگ ہو جنہوں نے امیر المؤمنین سیدنا علی کے ساتھ مل کر ان خوارج کو قتل کیا جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی کی تھی تمہیں مبارک ہو نہروان پر مولا علی کے ساتھ قتال کرنے والے تم ہی لوگ ہو جنہوں نے ان خوارج کو قتل کیا ابو سعید خدری یہ صدیز کے رامی ہے پھر اس میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کا ایک ہاتھ نہیں ہوگا بلکہ اس ہاتھ کی جگہ گوشت کا ایک لو تھڑا لٹک رہا ہوگا جیسا کہ عورت کا پستان ہوتا ہے یہ نشانی ہوگی اور یہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب مسلمانوں میں تفریق ہوگی اور یہ صحیح مسلم میں موجود ہے کتاب الزکاة چپٹر میں مالِ غنیمت کا جو باب ہے اس میں خوارج کی ساری حدیثیں ہیں اور بخاری میں بھی کتاب الاستطابت المرتدین چپٹر میں یہ ساری خوارج کی حدیثیں موجود ہیں مشکات میں بھی موجود ہیں آپ نے فرمایا اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ بن جائیں گے اور خوارج کو وہ قتل کرے گا جو حق کے قریب گروہ ہوگا اور وہ حضرت علی کا گروہ تھا اس سے بھی سیدنا علی کے حق پر ہونے کی بہت بڑی دلیل ملی بارل اسی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے سیدنا علی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں آسمان سے گر پڑوں زمین پر یہ تو مجھے گوارہ ہے لیکن یہ گوارہ نہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی بات تھومپوں جو میں نے آپ سے نہ سنی ہو اور میں نے آپ حضور سے یہ بات سنی تھی آپ نے تین دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت سنی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو ان خوارش کو قتل کریں گے خوارش بدترین مخلوق ہوں گے اور مسند آمد میں آتا ہے کہ دوزخ کے کتے ہیں یہ خوارش اور بخاری اور مسلم میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت تک ان کے گروہ نکلتے رہیں گے اور فرمایا ان کی نشانی یہ ہوگی کہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے آج یہ آپ جج کر لیں آج کل یہ کون سے خوارش ہیں جو مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے درپیہ ہوئے ہیں یہ خوارش کی بڑی نشانی آپ نے بتائی بھرلے یہ پورے چپٹرز ہیں توفیق ملے بخاری اور مسلم میں ضرور پڑھیں تو اس میں آپ پھر کیا ہوا مولا علی رضی اللہ ان کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے جب صحابہ نے قتل کیا تو اب صحابہ تو کہتا تھا کہ یا امیر المومنین یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے ہم نے ان کو قتل کیا اتنے اتنے نیک لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حدیث صحابہ کو بلائیا انہوں نے کہا تمہیں وہ حدیث یاد ہے حضور نے کہا تھا ایک شخص ہوگا کہ جس کی ایک بازو نہیں ہوگی بلکہ عورت کی پستان کی طرح گوشت کا لوتھرہ لٹک رہا ہوگا ان کا ہاں کہا تھا تو آپ نے فرمایا اس کی لاش تلاش کرو انہی میں ہوگی حضرت علی کے صرف تین ساتھی شہید ہوئے اور وہ ہزاروں کی تداد میں قتل ہوگے اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے روب حضرت علی کی فوج کا پڑا نہروان کے مقام پر اب ساتھی جو ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں بحاری اور مسلم میں آتا ہے وہ لاش ہی نہیں مل رہی حتیٰ کہ عضرت علی کو آگے کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی نہیں بندہ مل رہا عضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم جس نے مجھے بتایا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور جس نے اس کو بتایا ہے نہ وہ جھوٹا ہے یعنی نہ اللہ جھوٹا ہے نہ رسول اللہ جھوٹے ہیں اور اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں لاش تلاش کرو انہی میں ہوگی پھر ڈھونڈی نہیں ملی پھر مولا علی خود گئے ایک ایک لاش آپ نے اٹھوائی حتیٰ کہ کونے میں کافی لاشیں دی کہا یہ ساری نکالو اور سب سے نیچے وہ لاش مل گئی تو ساوا نے پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا صدقہ یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا یعنی مولا علی کا حق ہونا بھی کلیر ہو گیا حضرت علی کا وہ کتال بھی جسٹیفائی ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مسلمانوں کے دلوں میں قلق تھا وہ بھی دور ہوا اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی کا معاملہ کلیر ہوا بارلہ آپ کی تینوں جنگیں چاہے وہ نہروان ہو چاہے وہ جنگ جمل ہو صفین ہو الگ الگ ان کے بارے میں احادیث موجود ہیں وہ میرا رسلش پر آپ پڑھ لیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سیول سناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر پی ڈی ای فائل ڈھائی ایم بی کی عربی میں بھی موجود ہے اردو میں بھی انٹرنیشنل یہ پانفلٹ ہے الحمدللہ یہاں پر میں یہ بتا دوں اب یہ جو ذلخویسرہ تمیمی تھا یہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا عرب کا ایک قبیلہ اور محمد بن عبدالوحاب صاحب جو سعودی عرب میں جن کی وجہ سے ریولوشن آئی ان کی تیسری نسل میں آکے وہ بھی بنو تمیم سے تھے تو یہ ان کے ساتھ جوڑتے ہیں دیکھو جی وہ بھی گستاخ بنو تمیم سے تھا بھی بنو تمیم سے تھے چلیں ان سے تو ہمیں اختلاف ہے پھر بھی ان کی اچھی چیزیں بھی ہیں بری چیزیں بھی ہیں تو یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ سارے گستاخوں کی لڑی چلتی آ رہی ہے بنو تمیم میں تو یہ میں کلیر کر دوں کہ بنو تمیم میں ہونا کوئی کسی کے لیے گستاخی نہیں ورنہ غلامت قادیانی جس نے دعوی نبوت کیا ہے وہ بھی مرزا تھا اور میرا نام بھی انجینئر محمد علی مرزا ہے تو اب مجھے اب اس کے ساتھ کھڑا کریں گے اللہ تعالیٰ نصب کی بنیاد کے پر تو فیصلہ نہیں کرتا نصب پر فیصلہ ہونا ہوتا تو ابو لاب بھی کلمہ پڑھ لیتا حضور کا چچا نہیں تھا نہیں عظیر نو علیہ السلام کا بیٹا بھی مسلمان ہو جاتا ان کا بیٹا نہیں تھا قرآن پاک میں آیا تو نصب کا معاملہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جسے عزت دے تو یہ بنو تمیم کے بارے میں کہتا ہے اور آپ کو پتا یہاں پر بھی جو میرے خلابی استیار لکھا اس میں لکھا ہوا تھا ذل عبداللہ ابن ذل خویسرہ تمیمی ابن تیمیہ تمیمی محمد بن عبدالوہاب تمیمی اور نیچے میرا لکھا تھا محمد علی مرزا تمیمی میں کہاں سے تمیم کہوں میں تو یہاں کہوں بنو تمیم تو بنو اسمائیل میں سے تھے عربی النسل تھے عزت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے تو وہ اس وقت آپ کو نہیں سمجھا گیا تو آج میں نے یہ ٹرط بھی ریویل کر دیا کہ میرے ساتھ تمیمی کیوں لکھا تھا تو اس کے ساتھ لیٹ کرتے ہیں تو یہ تمیمی تو یہ وہ بنو تمیم سے تھا تو وہ بھی اب کلیر کر لیں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے یہ حدیث لے جائیں ان کو پھکی دیں جا کے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث بخاری میں دو ہزار پانچ سو ترتالیس یہ کرٹیکل حدیث ہے میں نمبر بتا رہا ہوں مسلم میں چھے ہزار چار سو اکاون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں دجال پہ سب سے زیادہ جو سخت گروہ ثابت ہوگا وہ بنو تمیم ہوگا دجال کے خلاف سب سے زیادہ سخت کتال کرنے والے بنو تمیم ہوں گے اور یہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور جب یہ قید ہو کر آئے حضور نے کہا ان کو چھوڑ دو یہ میرے بھائی ہیں یہ تین بشارتیں بخاری اور مسلم میں اس حدیث میں مجود ہیں حضرت ابو عریرہ کہتے ہیں اسی حدیث میں جب سے میں نے رسول اللہ سے بنو تمیم کی یہ خوبی سنی ہے اس دن سے میں بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں اور جنگ قادسیہ میں جب مسلمانوں کے گھوڑے ہاتھیوں کو دے کر بھاگے ان گھوڑوں نے آتی تو دیکھے نہیں تھے وہ جب جو رستم پہلوان لے کر آ گیا ہاتھی تو مسلمانوں کی فوج تو ہاتھیوں کو دیکھ کے بھاگیں ساڑھے آٹھ ہزار مسلمان شہید ہوئے تھے جنگ قادسیہ میں وہ گمزان کی جنگ تھی وہ zero one والا معاملہ تھا یا تو شکست تھی یا فتح اور اتنے بڑے بڑے ہاتھی وہ بچارے گھوڑے تو اتنے اتنے وہ ہاتھی ان کا جب آتا تھا تو وہ بھاگ جاتے تھے تو پھر سیدونا سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے بنو تمیم کے لوہوں کو بلوایا وہ جنگ جو تھے لڑاکو انہی لوگوں نے مسلمہ قذاب کے خلاف بھی خالد ابن ولید کی سرکردگی میں مسلمہ قذاب کچھ شکست دی تھی تو پھر سعید ابن ابی وقاس نے بنو تمیم کو بلایا اور کہا کہ مشورہ اگر نے کیا کیا جائے یہ تو ہمارے گھوڑے دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں ہاتھیوں کو بنو تمیم کے جو تھے جنگ جو لوگ انہوں نے کہا امیر صاحب یہ معاملہ اب ہم پہ چھوڑ دیں وہ پیدل چلے گئے اور وہ لوگ ان ہاتھیوں کو پر سوار ہو کے انہوں نے اوپر سے نیزے مار کے انہوں نے ہاتھیوں کو نیچے گرا دیا اور اس کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ بنو تمیم ہی تھے اتنے سخت جنگ جو لوگ کہ جن کی ویسے اس وقت بھی جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور اسی طریقے سے بعد میں بھی کئی ایک جنگوں کے اندر ان کے معاملات رہے اور قربے قیامت میں آپ نے فرما دیا دجال کے خلاف بھی بنو تمیم تو یہ ان کی غوبی بھی ہے تو ان میں اچھے لوگ بھی اور برے لوگ بھی تو عمر بن عبدالعزیز بھی موجود ہے اگر عبد الملک بن مرمان موجود ہے تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو اہل تشیعیو بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ اگر کوئی کرتود برے کرتا ہے تو اس کی پوری اولاد ہی برے کرتود کرے گی جو حق قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمانے والا ہے اس حوالے سے میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 67 نجدی کون ہے تو نجد کے حوالے سے جو یہ حدیثیں بخاری اور مسلم سے پیش کر کے محمد عبدالعزیز صاحب پہ لگاتے ہیں اور اس طریقے سے جھوٹے رزر نکالتے ہیں اصل میں نجدی تو ہے اہل بیعت کے قاتلین کوفے کے لوگ وہ ہیں اصل میں نجدی اس میں میں نے بخاری اور مسلم سے ثابت کیا ہے نجدی یہ بھی ہیں لیکن وہ جو حدیثوں کے بارے میں فتنے اور شیطان کے سینگ کا ذکر آیا ہے وہ ہمیشہ سے محدثین بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں ان خوارج کو کہتے آئے ہیں نجدی اس کے بعد کے لوگوں کو اور یہ قیامت تک لوگ نکلتے رہیں گے آج بھی دیکھیں آپ عراق کے ادر کوئی سکون نہیں ہے تو مسئلہ نمبر 67 25 منٹ کی گفتگو نجدی کون ہے اور میرا ایک ریسرچ پیپر بھی ایک میرے بھائی نے لکھا ہے تقریباً 30-32 صفوں کا وہ بھی موجود ہے اس میں یہ ساری معاملات کو اکٹھا کر کے بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین